ماں سے اظہار محبت کرو ماں کی خدمت کرو باپ سے اظہار محبت کرو بھائی سے بہن سے خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے باقی رشتے تو ٹوڑتے نہیں یہ ٹوڑ جاتا ہے اس سے ٹوڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت اپنے نبی کے حدیث سنو تم بھی گم ہو جاؤ گے میں بھی گم ہو گیا تھا عائشہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تُو ہے تو میرے لیے مرنہ ہی آسان ہو گیا اللہ اکبر تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنا یا عائشہ انہو لیہوون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ رواہ التبرانی تبرانی کی روایت ہے اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا ورنہ جو حصی اللہ کو دیکھ شکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہو یہ گھر کیسے چلانا ہے اس لیے عائشہ جب سے مجھے پتا چلے کہ جنت میں بھی تُو میری بیوی میں تو مجھے تو مرنہ ہی سکھ ہو اپنے گھروں کو یاد رکھنا یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں ویٹرنی ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑھا گئے گا جا کے سنگ مارے تپلے کی راہ سارا دن اسے نہیں چلے گی گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی اظہار محبت سے چلے گی اور یہاں اٹھنے سے پہلے دعا سے پہلے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح تھا کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح تھا میں اس لائن سے گزر کیدھر آئے میں آلہ ترین سکول میں پڑھا آلہ ترین کالج میں پڑھا سنٹر مارل سکول ہمارے دور کا سب سے آلہ سکول تھا لاہور کا سنٹر انتھنی اور سنٹر مارل یہ دو بڑے سکول تھے اور اس کا گورنمنٹ کالی لاہور ہے ہوسٹل لائف دیکھی ہے گیارہ سال کے عمر سے لڑائی جگڑے ایک عام چیز گروپ بندی عام چیز ہے تو میں ہاتھ جڑتا ہوں کسی سے لڑے ہوئے ہونا صلح خود جا کے مل لیں آپ کے ملتے ہی آپ دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں سارے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ حضرات اسادزہ بیٹھیں شادی شدہ بھی بیٹھیں بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر رہے ہیں یہ اللہ کو صلح بڑی پسند یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اگر دونوں میاں بی بی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر لیتا ہے اللہ اتنا پچھلتا ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ جو بی بی سے اچھا صلو کرتا ہو اور ایک عجب حدیث سن لو جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلائے جائے گا تولو بھائی تولو بھائی اسرار صاحب کے عمل تولو تارک جمیل کے عمل تولو یوسف صاحب کے عمل تولو تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی ایمان تولا جائے گا سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا یہ اتنا بڑا رشتہ ہے تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹا ہے تو منع لگا ہے یہ کوئی رہا نہیں کم سوکھائی رہ جائے گا میرے بچوں اللہ رسول سے تعلق بنا محمدی بن جاؤ ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری قبر بھی تمہاری یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی یہ خوبصورت محنت ہے اپنی زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نمازیں فرض ہیں نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو میرے نبی کے نوازن کربلا میں پڑھ کے تاریخ تاریخ بنادی قیامتہ کے لیے کہ کربلا جیسی شدت تو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا روضہ چھوڑ سکتا ہے مسافر ہے بیمار ہے حج چھوڑ سکتا ہے پیسہ کوئی نہیں زکاة چھوڑ سکتی ہے پیسہ کوئی نہیں نماز نہیں چھوڑ سکتا تو جتنے آپ بیٹھے ہو اسادزہ ہیں بچے پار بچے نماز نہ چھوڑنا میں حج چھوڑوں نماز نہ چھوڑوں اور زندگی میں تین کام اس کے ساتھ کرلو ایک سچ بولو جھک نہ میرا دیج جھوٹ میں برباد ہوتی ہے دیاننداری سے چلو دھوکہ نہ کسی کو دھوکہ نہ کسی کو دھوکہ نہ بک نہ جاؤ بک نہ جاؤ تیسرا کسی پہ زیادتی مت کرو اس کا اُلٹ کیا ہے جھوٹ نہ بولو زیادتی نہ کرو دھوکہ نہ دو سچ بولو دیاننداری سے چلو اور زیادتی نہ کرو اللہ کی قسم رب ذو الجلال کی قسم جو سانس بھی لوگ نہ تو وہ بھی نماز میں لکھا جائے سوتے بھی ہوگا نہ تو تمہاری نماز لکھی جاری ہوگی اور آپ سب نوجوانوں آپس میں گروپ بندیاں مت بناو نہ قوم کی بنیاد پر نہ سیاست کی بنیاد پر تم پڑھنے آئے و پڑھو تم پڑھنے آئے و پڑھو جب تک ہم اوروں کے معتاج رہیں گے علم میں ہم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے جب تک علم اپنی بنیاد علم کسی کی وراثت نہیں ہے علم کسی کی وراثت نہیں ہے علم کسی کی مراثت نہیں ہے علم میرے اللہ کی عطا ہے جو قوم محنت کرتی ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اب صرف ڈگری کے پیچھے مت بھاگو سنو علم روٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے علم شرور بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے علم جستجو کے لیے ہوتا ہے علم تحقیق کے لیے ہوتا ہے علم ترقی کے راستے طے کرنے کے لیے ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو عزت فرشتوں پر ملی علم کی وجہ سمی علم کی وجہ سمی وعلما آدم الاسماء کل لہا تو آپ کی جتنے شعبیں ہیں ان سب شعبوں میں اس لیے لگو کہ قوم کو کچھ دیکھ کے مریں گے اس لیے مت لگو کہ نوکری لاب جاوے ڈگری لاب جاوے اس لیے مت لگو کہ چلو پاس ہو جائیں محنت کرو پھر آپ لڑکے لڑکے ہیں کٹھے پڑتے ہو ایک حد رکھو اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھو اپنے درمیان ہماری ایک تحذیب ہے ہماری ایک ثقافت ہے ہماری ایک شرافت ہے ہم جانور نہیں ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں ہمارے کرہبر ہیں ہمارے حادی ہیں ہمارے رسول ہیں ہمارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوڑ بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عدقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نعہور بن سرور بن رہو بن فائج بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قنان بن آنوش بن شیص بن عذاب علیہ السلام والسلام نبیوں میں رحمت اللہ کپانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا ہم اس کے پر رکار ہیں لہٰذا اپنی زندگی میں محمدی بن کے چلو اور آخری بات ہے جن سے پڑھو ان کا عدد وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ اس کا میٹر ہے تم نے اس کو عزت دی انبیاء کے بعد جن کے پاس علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے والی ابن ابی طالب ہیں اور ان کا فرمان ہے جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف سکھا دے میں اس کو غلامو بازار میں جا کے بیشتے ہیں مجھے بازار میں جا کے بیشتے ہیں تو آپ کو اگر کسی استاد کی دعا مل گئی نا تو آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا کسی استاد کی دعا لے لو استاد کی دعا طالب علم کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے باپ کی دعا اولاد کے حق بددعا لگ گئی تو بھی تمہارا بڑا غرق ہو جائے گا اور دعا لگی تو تمہارا بڑا پار ہو جائے گا تو جن سے سیکھو ان کو عزت دو عدب دو اخترام آپ کی کوئی جو کشن ہے تو ایک فاصلہ رکھ فاصلے رکھ اور اپنے حدود کے پابند بن کے چلو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میر ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا اپنی نظروں کو حیاء کا سرما لگاؤ کل اللہ اپنا دیدار کروائے گا اپنے ہاتھوں سے اللہ کا برک اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوسر پلائے گا اور اللہ خود تمہیں شراب انطہور پلائے گا یہ ایک خوبصورت زندگی ہے تو بچھو جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دینا اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے حاکر صلح کراؤں انہوں کو آپس میں صلح کراؤں جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دور لگاؤں مسجد دور ہے اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو اس میں نماز پڑھو اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کے دنیا آکر تم سے علم حاصل کرے آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے کرتبہ میں لوگ آتے تھے لوگ آتے تھے ہمارے پاس علم کے خزانے تھے قیروان میں لوگ آتے تھے اور دوری دنیا سے کھچ کھچ کے آتے تھے اب زوال کا زمانہ ہے تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارہ مغرب سے مشرق کی طرف پھیر دو لیت کرتے ہیں سارے لیت کرتے ہیں